انتہائی عدب کے ساتھ التماس گزار ہوں ہمارے آج کے معزز مہمان علی احمد گجراتی صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں علی احمد گجراتی صاحب ان کی آمد اور تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر حدیعہ السلامات باردی کر سلوات پھل دیجیے اللہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد حشراتی کر جگد رہ سن رخصارے سچائی دے حشراتی کر جگد رہ سن رخصارے سچائی دے یہ زہرہ دے چاندے نوری لونہ رنگے ہوئے نے بائی نیزے تے شبیر دا سیر نہیں غیرت نال جے بکھو دے بائی نیزے تے شبیر دا سیر نہیں غیرت نال جے بکھو دے رابدی قسم پاک نبی دے بوسے ٹنگے ہوئے نے بائی نیزے تے شبیر دا سیر نہیں غیرت نال جے بکھو دے رابدی قسم پاک نبی دے بوسے ٹنگے ہوئے نے میں سنے ہیں پاک حسین داکبر وانگ نبی دے سونا سی میں سنے ہیں پاک حسین داکبر وانگ نبی دے سونا سی اس دا مطلب لوکاں پاک نبی نو برچی ماری ہے میں سنے ہیں پاک نبی داکبر وانگ نبی دے سونا سی اس دا مطلب لوکاں پاک نبی نو برچی ماری ہے بیناظری یہ ہوئیاں گلہ عابط معبود دیاں بیناظری یہ ہوئیاں گلہ عابط معبود دیاں خنجر تھلے سجدہ نہیں جے سگمہ تورے بابا جی خنجر تھلے سجدہ نہیں جے سگمہ تورے بابا جی اور اکھیاں دے وچ پاؤتے پھر ویکھو کسرا چانن ود آئے اکھیاں دے وچ پاؤتے پھر ویکھو کسرا چانن ود آئے کربل دیئے مٹی مٹی نہیں جے نورے بابا جی کربل دیئے مٹی مٹی نہیں جے نورے بابا جی اور جنت اندر توتو پیوے پیر جناب فضا دے جنت اندر توتو پیوے پیر جناب فضا دے ساریاں ہوراں وچوں قسمیں وکھری بھورے بابا جی آخری دو چرچے رہو طالب دعا کے صدیان اٹھتے عود بدرتے خیبر چھایا ہے صدیان اٹھتے عود بدرتے خیبر چھایا ہے بھئی پچھ دے کیو کتھے کتھے حیدر چھایا ہے صدیان اٹھتے عود بدرتے خیبر چھایا ہے بھئی دستان کی میں حیبد استے باقی لش کر دی لکھا اٹھتے جستہ کلہ سگر چھایا ہے دسان کی میں حیبد استے باقی لش کر دی دسان کی میں حیبد اُس دے باقی لشکر دی لکھا اُتے جس دا کلہ افسگر چھایا ہے اور ہین یزیدی پار نہیں رکھ دے داردے نام یزید ہین یزیدی پار نہیں رکھ دے داردے نام یزید ذہن ناتیںご زہرہ تیرا پتر چھایا ہے باہو جی فیر پڑھے ہو علی احمد صاحب فیر پڑھے ہو بھئی کیا بات ہے ہین یزیدی ہین یزیدی پار نہیں رکھ دے در دے نام یزید ذہنہ دے جزہرہ تیرا پتر چھایا ہے ذہنہ دے جزہرہ تیرا پتر چھایا ہے اور مٹی دے کار بنا کے ویچی جاندائے کیا بات ہے مٹی دے کار بنا کے ویچی جاندائے جنت اتے پاک علیدہ نہ کر چھایا ہے مٹی دے کار بنا کے ویچی جاندائے جنت اتے پاک علیدہ نہ کر چھایا ہے میں نوں میری عالت منصب پورا بھی نہیں بھی سردہ میں نوں میری عالت منصب پورا بھی نہیں بھی سردہ جدی پشتی نوکرہاں میں زہرہ تیرے پتردہ مینو میری علت منصب پورا بھی نہیں بھی سردہ جدی پشتی نوکرہاں میں زہرہ تیرے پتردہ اور منیاں پانی پہلی شرطے مڈ جیوندہ بننے لئے منیاں پانی پہلی شرطے مڈ جیوندہ بننے لئے کربل ایسا کھیدے جتھے جیون رید پنگردار کربل ایسا کھیت جیون رید پنگردار شکر جزا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ علی بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے برمحم